کیا اڈانی گھوٹالے کی جانچ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا پہلا سوال تھا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ غور زور سے بولی ہے ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا LIC کا پیسہ جو اڈانیوں کی کمپنی میں لگا وہ لگا تار گرتا رہا اس پر سوال پوچھنا چاہیے کی نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیا ایس بی آئی و دوسرے بینکوں نے جو اڈانی کو 82 ہزار کروڑ روپے دیئے اس پر سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ شیعروں کے 32% سے زیادہ گر جانے کے باوجود LIC اور ایس بی آئی کو نقصان ہوا اڈانی میں اس کے باوجود انہوں نے ایف پیو میں 525 کروڑ کیوں لگائے؟ یہ ہمارا سوال تھا ہمارا سوال تھا کہ ایک لاکھ کروڑ نشت ہو گئے LIC اور ایس بی آئی کے ملا کر اس پر صدن میں چرچہ ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے؟ کون ہے LIC کے لوگ؟ تیس کروڑ لوگ ہندوستان یہ جو LIC کی پالیسی کرنیستے ہیں پیٹالیس کروڑ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ایس بی آئی کے وہ گورنمنٹ بینک ہے اگر پارلمنٹ نے یہ سوال پوچھے گا تو کون پوچھے گا؟ کیا یہ پوچھا جانا چاہیے کی نہیں چاہیے کی آٹھ بلین ڈالر سے جس ویکتی کی آمدنی ایک سو چالیس بلین ڈالر ہو گئی اس کے بچاؤں میں ساری سرکار اتری پڑیئے سانسات اترے پڑے؟ ارے اپنی سرکار کا بچاؤں کریئے اڈانی کے بچاؤں میں کہاں اترے پڑے ہیں پرابو؟ کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کی ٹوٹل گیس نے اڈانی کی کمپنی میں پچاس بلین ڈالر نبیش کرنا تھا اس کا ڈیسیزن پرسو آ گیا وہ روک دیا گیا کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کی ڈاؤ جوز اور ایس ان پی نے اڈانی کو اپنے انڈیکس سے کیوں باہر کر دیا؟ کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کی نورویس آرون فنڈ نے دو سو ملین امریکی ڈالر اڈانی کے شیر اپنے کل کی تاریخ میں بیچ دیے؟ کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کی سٹانڈر چارٹر چارٹڈ، کریڈٹ سویز، سٹیٹی گروپ نے اڈانی کے پیسے لینے سے منع کر دیا اور کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کی ازدیش کا ر بی آئی، ازدیش کا سبی، ازدیش کا ایس اف آئی او ازدیش کا ایم سی اے منسٹری اف کارپرٹ افیرس، ازدیش کا انکم ٹاکس، ازدیش کا department of revenue investigation کہاں ہے where is the director of revenue intelligence i want to know کیا یہ باتیں نہیں سپشت ہونی چاہیے کہ اگر 16 لاکھ کروڑ مارکٹ میں ڈوبے اس میں سے 10 لاکھ کروڑ اڈانی کے تھے 6 لاکھ کروڑ تو چھوٹے نبیشکوں کے تھے جن کا اڈانی سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سوال اگر صدن میں چنے ہوئے سلسد نہیں پوچھیں گے تو یہ سوال سے بچ کے جا پائیں گے آج پردان منطری سے لوگ پوچھ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا آپ بلکو جواب دیتا ہوں کسی بھی financial year کا کسی بھی چیز کا financial net profit loss کبتا ہے ہوتا ہے end of the financial year at least quarter کے بعد یہ ایک ہفتے میں conclusion draw کر لیے کہ شیئر مارکٹ میں ڈوب گیا جو ڈوبی ہوئی مانسکتہ سے دیکھ رہے تھے انہیں ایک ہفتے میں دیکھ گیا کہ ڈوب گیا یہ کہتے ہیں لائی سی کا ایکسپوزر اڈانی سے ون پرسنٹ میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بیکتی ہے جس کے لائی سی کی پولیسی میں چور ہوئی اور اسے پیسا نہ ملا ہو تو پھر کہاں سے ڈوب گیا بھائی وہ آپ کے دیمارک پہ ڈوب آ ہوا اب میں آپ کو اتاتا ہوں آپ نے کہا آپ سنیے آپ جب ریٹن پہ آپ نے کہا کوئی بھی شیئر مارکٹ ہوتا ہے اس میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے بھارت کے financial regulators کو بھروسہ نہیں کوئی بات نہیں آپ نے یہ بات کہنے کا پریاس کیا آپ کہہ رہے ہیں رشتہ کیا تو میں بتانا چاہتا ہوں اڈانی کو پہلا contract کا ملا راجیب گاندی جی کے زمانے میں وہ الکل legitimate تھا capability پہ ملا تھا پہلا بھارت کا private port مدرا port نرسیمہ راو کے زمانے میں legitimate تھا capability پہ ملا تھا نرسیمہ منمہن سنگھ جی کے زمانے میں fci کا contract ملا کہ سارے گوداموں میں 12% assured return 15 سال تک ملے گا وہ ایک دم امانداری سے تھا اور legitimate تھا پچھلے چھ مائنے میں سب سے بڑا investment اگر کسی ایک راج میں ہوا جس نے سیکڑو اکر جمین دی وہ تھا راجستان ساٹھ ہزار کروڑ کا investment وہ امانداری سے ملیا تھا legitimate تھا جو مائن کا contract 36 گھر میں ملا 11000 کروڑ کا وہ امانداری سے ملا وہ legitimate تھا سب سے بڑا حال کے ورشوں میں port کا contract کہاں ملا کیرل میں وہ legitimate تھا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ تین prime minister سے لے کے تین تین chief minister تک ہوتا رہے گا وہ تو legitimate تھا مگر جو دوسرے میں دکھائی پڑ رہا ہے وہی legitimate تھا اور دوسرا میں کہتا ہوں اگر legitimate تھا تو بتاؤ راجستان سرکار نے کیوں نہیں cancel کیا تو بتاؤ 36 گھر کی سرکار کیا کروائی کی ہے تو بتاؤ کیرل کی سرکار کیوں نہیں cancel کر رہی ہے اسے کہتے ہیں رشتہ تو یہ ہے کہ اوپر سے چلانا ہے اور پیچھے سے اندر investment لانا ہے اسی کارن سے آپ کی ایسکتی ہوتی ہے اور ہم ایک technical بات کہتا ہوں ہم ایک technical بات سنیے ہندن برگ ایک ودیشی کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیں بھارت کی سنسد یا بھارت کے law میں کونس ایسا پراؤدھان ہے جس میں جو ودیشی کمپنی بھارت میں operate نہ کر رہی ہو اس کو بھارت کی جی پی سی بلا سکے یہ بتا دیں تو میں ان کی بات کو ویچار کرنے کو تیار ہوں